خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے آج ایک اور فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں سنا دیا ہے اب بہت عرصے کے بعد کل ایک ایسا کیس ہونے جا رہا ہے عمران خان سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ میں جو آمیر فاروق صاحب نہیں سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام بیک ٹو بیک خبروں سے بھرپور ایک اور دن صبح سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے تک بھی کچھ بریکنگ نیوز کچھ بریکنگ اپ ڈیٹس آتی جا رہی ہیں سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ احتساب عدالت خصوصی عدالت اڈیالا جیل الیکشن کمیشن امران خان پی ٹی آئی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اس وقت آپ کو بتانے کے لیے تو پوری لسٹ تیار کر رکھی ہے اور ام ڈیم شور کہ یہ ویلوگ سننے کے بعد آپ کو کسی بولیٹن کی ضرورت نہیں پڑھنے والے بہت کافی زیادہ ریسرچ کر لی ہے کہ آج کی کیا کیا ریسنٹ ہیپننگز ہیں اور خاص طور پر جب آپ خود گراؤنڈ پر نکلتے ہیں جا کے چیزوں کو کور کرتے ہیں تو زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ایسی وان سائیڈیڈ قسم کی سٹوری آپ کو نظر آئے تو آج کی جو خبریں ہیں وہ بتانے سے پہلے ایک تو آپ کا شکریہ دا کرنا ہے کل میں نے کہا تھا ویلوگ کے آخر میں کہ تھوڑا دستش افقت رکھا کریں آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کیا کریں مجھے نہیں پتا تھا میرے کہنے سے اتنے زیادہ سبسکرائب ہوں گے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر دے اور جنہوں نے کر لیا ان کا تو تحت دل سے شکریہ تو ویلوگ کرتے ہیں شروع آج ایف آئی اے کی ٹی میں پہنچی امران خان سے تحقیقات کرنے کے لئے ڈیالا جیل میں پھر ناب کی تحقیقات بھی جاری ہے ساتھ ساتھ ہے تساب عدالت ہائی کورٹ سپریم کورٹ بہت ساری چیزیں تھیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جیسے امران خان صاحب کا ڈائیلوگ ایک سر ہم سنتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو پتہ چلا جو رہ گیا تھا آج وہ بھی پہنچ گیا ہے یعنی الیکشن کمیشن رہ گیا تھا انہوں نے بھی اپنا تام جام اٹھایا اور کہا کہ جناب جا گیا ڈیالا جیل میں ہم سمات کر دیں مطلب امیجن کیجئے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا وہ ایک خاص طریقے سے ایک سیاسی پارٹی کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے یا جس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں اس کی بیزز پر کسی طور پر بھی لگتا ہے کہ صاف شفاف انتخاب بات ہوں گے مطلب ایک سیاسی جماعت جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے سربراہ کے اوپر آپ چارج فریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرد جرمائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پارٹی کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس پارٹی سے آپ بلے کا نشان واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں کیونکہ آج افوائیں اڑتی پھر رہی تھی ہونے جا رہا ہے یا یہ فیصلہ کچھ ڈیلے ہے میں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ابھی ریسنٹ لی ہے آپ کو ابھی بتا دوں گا کہ کب یہ ڈیسیئن ہونے ہے اور کیا کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی پر آج فرد جرم آئد کر دی گئی ہے لیکن اس کے حوالے سے بھی متزاد اطلاع ہے پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرد جرم آئد نہیں ہوئی کیونکہ فرد جرم کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے عمران خان صاحب نے نہ انگوٹھا لگا نہ کوئی سائن کیے لیکن جو پروسیکیوشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب فرد جرم آئد کر دی گئی ہے تو ایکچول سٹوری کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پھر عمران خان کا ٹارگٹ اس وقت کیا ہے جو انہوں نے لاک کر دیا اور آپ لوگوں کے لیے انہوں نے میسیج بھی بھیج دیا کہ اصل ٹارگٹ یہ ہے اس کی طرف فوکس رکھے باقی ہر چیز کو بھول جائیں ایون وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے وہ والی بات ابھی میں نہیں کرتا سٹارڈ میں بہتر نہیں ہے وہ کرنا لیکن انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں پھر جو ریسنٹ ڈیویلمنٹ ابھی ویلوگ شروع کرنے سے پہلے پہلے تھی وہ یہ کہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ فیر ٹرائل کا ان کو موقع مل سکے یعنی میڈیا کو موقع ملے کہ وہ اس ٹرائل میں شامل ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ گواہوں کو لے کے آئے ہیں بے شک جیسے مرضی ٹرائل چلائے لیکن اٹ لیسٹ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں یہ ٹرائل چلے اوپن ٹرائل وہ مانگ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ کا ایک فیصلہ آ چکا کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے انہوں نے ساری کاروائی جو آج فردے جرم ہوئی ہے یہ پہلے بھی لگی تھی فردے جرم انہوں نے ساری کاروائی ختم کر دی تھی اور اج سریندو شروع کرنے کا کہا تھا لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایف آئیے نے ان کیمرہ سماد کے لیے یعنی جس کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے اوپن کورٹ ہیرنگ ہونی چاہیے جس میں میڈیا کو بھی لے جایا گیا لیکن پہلی ہیرنگ پر کیا حال کیا میڈیا کے چند لوگوں نے کہ وہ ہیڈ لائنز اور ٹاپ سٹوری عمران خان کے بیانات بن گئے تو اس کے بعد آج ایف آئیے نے تھوڑی دیر پہلے ایک درخواست دیا خسوسی عدالت کے جج کو کہ جناب ان کیمرہ سماد کر دی جائیے تو اس کے حوالے سے نوٹسز بھی جاری ہو گئے اور کل اس کے حوالے سے فیصلہ ہو جانا ہے تو اگر ان کیمرہ سماد ہوتی ہے تو پھر یہ اوپن ٹرائل تو نہیں رہے گا پھر میڈیا کو جو دو تین لوگوں کو ایکسیس ملی تھی اب وہ بھی نہیں آسکیں گے فیملی کے لوگوں کو ایکسیس ملی تھی وہ بھی نہیں آسکیں گے پھر سے یہ چیلنج ہو جائے گا اور یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا اس کے ساتھ ریسنٹ اپڈیٹ جو آج کی دن کی ایک اور ہے وہ یہ کہ چیرمن پی ٹی عمران خان صاحب نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جو آمیر فاروق صاحب ہیں ان کے اوپر ایک بار پھر عدم اعتماد کیا ہے اور اس بار عدم اعتماد زبانی کلامی نہیں کیا بلکہ باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے اپنے وکلا کے درو آج سلمان اکرم راجہ نے اور لطیف خوصہ نے ایک اپلیکیشن دائر کر دی ہے جس میں ان کے کلائنٹ عمران خان نے ایک آئے کہ چیف جسٹس آمیر فاروق ان کا اب کوئی کیس نہ سنے بکہ انہیں ان پر اعتماد نہیں رہا اور بھی بہت ساری ہیپننگز ہیں آج کی جو خبریں ہیں ہر ادارے سے وہ چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے الیکشن کمیشن ہو ہائی کورٹ ہو اعتصاب عدالت ہو خصوصی عدالت ہو سب جگہ سے بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جو بیلڈنگز آتے جائیں گی ترتیب کے ساتھ وہ ساری ہیپننگز آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو شروع کرتے ہیں کہ آج کے دن کا آغاز ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو پتہ ہے ساری خبریں آپ سن چکے ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سویلینز کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے کیس تھا اور آج کا جو کیس تھا اس کو دیکھ کے بظاہر جو میں کنکلوئین پہ پہنچا وہ ایسا لگا جیسے سپریم کورٹ ورسس سپریم کورٹ ہوا ہے اور جو سینئر پانچ ججز ہیں ان کا پہلے کا فیصلہ جونئر پانچ ججز نے موطل کر دیا اس قسم کی سیچویشن رہی اور ملکی تاریخ میں غالباً یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ گیارہ ججز نے ایک کیس سنا گیارہ ججز پانچ پہلے تھے چھے آج تھے گیارہ ججز نے کیس سنا جس میں سے چھے ججز نے یہ کہا کہ سویلینز کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا پانچ ججز کا ابھی یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہوا کچھ لوگ دل چھوٹا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو لگا کہ بس ختم ہو گیا ابھی صرف کیس شروع ہوا ہے اور ابتدائی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے جو چیلنج کرتا ہے فیصلے کو دوسرے فریق کے حوالے سے تو وہ فیصلہ اس کا موطل کر دیا جاتا ہے ابھی آگے پروسیڈنگ بڑھ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ فیصلہ بھی موطل نہیں ہونا چاہیے تھا یا question کر رہے ہیں اس فیصلے کو لے کے حالانکہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے but still میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور کہیں نہ کہیں لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کازی فائزیسا صاحب بینچ کا حصہ نہ بن کے اس سے بریو زمانی ہو سکتا ہے اس سارے معاملے سے کیونکہ بینچ بنایا انہوں نے ہے جبکہ جو بینچ کی تشکیل کے حوالے سے ان کے ساتھی ججز کے ساتھ جو ان کی decision ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سینئر ساتھ ججز وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے لیکن بعد میں کیا ہوا اس کے حوالے سے justice اجازال حیسن کا خط آپ کے سامنے ہے اس کا جواب دیا ہے chief justice میں میں detail میں نہیں جاتا لیکن the point is this کہ chief justice of پاکستان اس سارے معاملے سے خود کو الگ کر کے بریو زمانی ہو سکتے آگے بڑھتے ہیں آج سپریم کورٹ سے اگلی بیلڈنگ آتی ہے election commission کی تو ابھی فوری election commission کی طرف چلتے ہیں بلے کا فیصلہ کل ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے متزاد خبریں social media کے اوپر گردش کر رہی ہیں yes PTI کے جو نئے chairman ہے ان کو notice ضرور جاری کیا گیا election commission کی طرف سے لیکن PTI کو ایک اور موقع آج دیا گیا ہے اچھا یہ بڑی بڑا ایک twist ہے اس میں یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی باریک سی کاروائی کی گئے اس طرح سے کہ PTI نے election commission کو ایک طرح سے بان دیا پشاور ہائی کوٹ جا کے چیلنج کر کے اپنے حق میں ڈسیاں لے کے اور جو بھی فیصلہ election commission announce کرنا چاہتا تھا جو بعد میں ان کی زبان پر آ گیا آج تحریری طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ PTI کے intra party انتخابات درست نہیں تھے تو بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ اگر PTI نہ جاتی پشاور ہائی کوٹ میں تو election commission بلے کا نشان اب تک فارق کر جگا ہوتا اور ہم ویلوگز میں بیٹھ کے آپ کو یہ ہی بتاتے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے possibilities کیا ہے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو اس کے بعد انہوں نے آج ایک press lease جاری کر دی اور کہا کہ جو جواب 8 دسمبر کو PTI نے جمع کر آیا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اس لیے PTI کو ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ وہ جواب جمع کر آئے that means کہ یہ کوئی نئی کاروائی انہوں نے شروع کر دی ہے اس کاروائی سے ہٹ کے جو election commission اور پشاور high court اور PTI کے حوالے سے اس وقت جاری ہے انہوں نے ایک نیا موقع دے دیا PTI کو اور یہ نیا موقع ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ سے آپ انٹر پارٹی انتخابات کرا سکتے ہیں نہیں انہوں نے کہا جواب آپ دوبارہ سے جمع کر آ سکتے ہیں that means کہ جواب تو PTI پہلی جمع کر آ چکی ہے تو اگر وہ دوبارہ بھی جواب جمع کرائیں گے تو election commission کسی صورت مطمئن نہیں ہونے لگا کیونکہ جو ان کی ون سائیڈیڈ کاروائیاں اس طرف جاری ہیں مطلب election commission کے میمبران پہنچ گے عمران خان کے اوپر فردے جرم آیت کرنے کے لیے اڈیالا جیل میں مطلب جس کو کہا جاتا تھا کہ جناب اس کو ہر صورت میں پیش کیا جائے جب security threats ہوتے تھے عمران خان کو اور وہ نہیں پیش ہوتے تھے تو یہی سننے کو ملتا تھا کہ نہیں جو بھی ہے ہر صورت پیشی ممکن بنائی جائے ایون کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے کہ ان کو پیش کیا جائے عدالت میں اور اب situation بلکل مختلف ہے اب وہ پیش ہونا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں security threats ہیں تو اپنے میمبران جیل میں بھیج دیئے کہ جائیں جناب جا کے وہاں پہ فردے جرم آئد کر دی جائے یا جو بھی کاروائی آج لگی نہیں فردے جرم کاروائی میرا خیال کوئی آگے ملتوی ہو گئی ہے لیکن یہ بڑا حیران کن ہے اور پھر جس طرح سے بلے کے حوالے سے اپنا mind disclose کر دیا election کمیشن نے میمبران جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہوئے election تو election بلکل قریب ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بس ہٹانا ہے منظریام سے بلے کا نشان کے ساتھ سائیڈ بھی کرنا ہے بہرحال اس سے آگے جلدے ہیں اڈیالا جیل میں آج کیا ہوا وہ آپ کے جاننے کے لائک ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپنٹس ہیں آج تین کیسز تھے اڈیالا جیل میں جن کی سماعت ہونا دی ایک سائیفر کیس دوسرا نیاب کا توشہ خانہ کیس جس میں ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے اور احتساب عدالت کے جائج صاحب شام کے وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مغرب کے اوقات میں بھی شاید وہیں پہ تھے اور تھوڑی دیر پہلے یہ اپ ڈیٹ آئی کہ ان کی زمانت کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا لیکن زمانت ہو بھی جائے یا ملتوی ہو جائے یا منسوخ ہو جائے جو بھی ہو جائے اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا نہیں کیونکہ سائیفر کیس میں وہ آلیڈی آریسٹ ہے اور ساتھ میں الیکشن کمیشن یہ تینوں کے کیسز الیکشن کمیشن کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا سائیفر کیس میں عمران خان کے اوپر آج فردے جرم آئید کر دی گئی ہے لیکن جس ماحول میں فردے جرم آئید کی گئی کہ میڈیا نہیں ہے وہاں پر میڈیا کو رسائی نہیں ہے کوئی سنائے کہ ڈبے شبے بنا دی ہے بلکل شیشہ لگا دیا میڈیا کی ایکسیس ختم کر دی جیسے عمران خان نے پہلی بار میڈیا سے گفتگو کی تھی اب وہ ویسے ہی نہیں کر پائے تو ان کے جو بھکلہ ہیں انہوں نے باہر آ کے جو تفصیل بتائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فردے جرم آئید نہیں ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب نے دسخط نہیں کیے لیکن جو پروسیکوشن کی ٹیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فردے جرم آئید ہو گئی ہے وہ دسخط کریں یا نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو قانونی ماہرین ہے غیر جانب دار جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ فردے جرم آئید کر دی کیا کیونکہ اگر پروسیکوشن اور جج صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں اور عدالتی عملہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ فردے جرم آئید ہو گئی ہے تو اسی طرح پہلے بھی ہوئی تھی پانچ اگست میں عمران خان کی جب گرفتاری ہوئی تو اس وقت بھی جو فردے جرم آئید ہوئی تھی وہ بھی لگ بگ ایسی تھی تو آج بھی ویسی فردے جرم آئید کر دی گئی ہے آلدھو کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے گا بعد میں یا جو بھی کوئی نہ کوئی قانونی خلال ضرور پروسیکوشن چھوڑ رہی ہے جو کے بعد میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکے گا اس کا آج جب عمران خان نے اپنے آرگومنٹس دیئے اس کیس کے دوران سائیفر کیس کے دوران تو انہوں نے دو تین باتیں کہی ہیں جو آپ لوگوں تک شاید پہنچنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو میں سزائے موت سے نہیں ڈرتا ٹھیک ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں شفاف ٹرائل ہو اور میڈیا کی موجودگی میں ہو بے شک آپ گواہوں کو بلائیں بے شک آپ ٹرائل چلائیں بے شک آپ سزا دے جو بھی کرنا ہے کریں لیکن میڈیا کی موجودگی میں ہو انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں ہو سب کو پتا چلے کہ ایکچلی صورتیال ہے کیا اور ہو کیا رہا ہے پلس عمران خان نے ایک میسیج آپ لوگوں کے لیے بھی بھی بھیجا ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے بیلٹ باکس کی طرف آٹھ فروری اور بیلٹ باکس یہ ٹارگٹ پاکستانی قوم کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں فیلحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائٹ پر رکھ دے ٹارگٹ سیٹ کر لیں آٹھ فروری اور بیلٹ باکس اور بلے کا نشان یہ وہ پیغام ہے جو انہوں نے آپ لوگوں کے لئے دیا آگے بڑھتے ہیں آج چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بڑا اہم ڈسیئن لیا اور انہوں نے اپنے وکلا کے تھرو ایک اپلیکیشن فائل کر دی ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈ آمیر فاروق صاحب جو ہے وہ ان کا کیس نہ سنے پہلے یہ زبانی اقلامی ہوتا رہا ہے بہت دفعہ ادم اعتماد کا اظہار کیا گیا لیکن تحریری طور پر یہ شاید بازابتہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اپلیکیشن جو ہے وہ موف کر دی گئی اسلامباد ہائی کورڈ میں اور چیف جسٹس پر ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آمیر فاروق صاحب سے انصاف کی توقع نہیں ہے اس لئے وہ میرے سننے والے کیسز سے خود کو الگ کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ سارے جو کیسز ہیں اور ان کے جو اب بہت عرصے کے بعد کل ایک ایسا کیس ہونے جا رہا ہے عمران خان سے متعلق اسلامباد ہائی کورڈ میں جو آمیر فاروق صاحب نہیں سنیں گے کوئی اور جج ہے میں ان کا نام بھول گیا ہوں وہ جج جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے بہت لمبے عرصے کے بعد کہ پہلی مرتبہ وہ جج صاحب عمران خان کا کیس سنیں گے لیکن وہ کیس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی ان کو ریلیف مل بھی گیا تو کوئی بہت بڑا ریلیف ہوگا وہ کوئی چھوٹا موٹا کیس ہے اس کے آگے بھی کچھ خبریں ہیں ابھی ریسنٹ خبریں ہیں کچھ اچھی بھی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتانے ہی ہے جلدی سے اسی ویلوگ میں جلدی جلدی کنکلوڈ کر لیتا ہوں تھوڑا سا لمبا ہو گیا ویلوگ اس کے لیے معذرت خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے آج ایک اور فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں سنا دیا ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں بہت سارے اور ادارے بھی ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں کاروائیوں کے لیے لیکن انٹی کرپشن کا میگما کو زیادہ ہی ایکٹیو ہے جس کے اوپر کوئی کیس نہیں بھی بن رہا تو پتا جلتا ہے اس کے اوپر انٹی کرپشن کا کوئی کیس ہے تو کافی زیادہ وہ متحرد تو پی ٹی آئی کے سابق وزراء اور کارکنان کے خلاف اور جو ایمین ایز ایمپی ایز تھے ان کے خلاف بڑی تعداد میں یہ انٹی کرپشن کی کاروائیاں ہوئی ہیں مقدمات ہوئے ہیں تو آج پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور پتہ نہیں پی ٹی آئی نے کیا تھا یا انڈویجیل ان کے کسی وزیر نے کیا تھا بہرحال پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس گیا اور انہوں نے انٹی کرپشن خیبر پختونخواہ کو پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس زد میں آ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں ان کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اگلی سماعت تک یا جب بھی اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کیس کا مزید کاروائیاں نہ کی جائیں اور دس جنوری تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی اب دس جنوری کو جب ہوگی تب آپ کو بتایا جائے گا پھر ایک اور ڈسیئن لاہور ہائی کورٹ سے بھی آج محفوظ ہوا ہے پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ یہ ریٹرننگ افسران عدلیہ سے لیے جانے چاہیے ہیں تاکہ شفافیت کا انصر برقرار رہے تو آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اطلاعات کے مطابق فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے کل یا پرسوئے کسی بھی ٹائم یہ فیصلہ بھی سنایا جائے گا اگر پی ٹی آئی کی پیٹیشن منظور ہو گئی اور عدلیہ سے ریٹرننگ افسران دینے کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آتا ہے تو الیکشن کمیشن کی جو یہ پیچھلے دو ایک دنوں میں ہونے والی کاروائیا اور نوٹیفکیشن ہیں جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو بہت بڑا دھچکہ پہنچ سکتا ہے ایک آخری خبر جاتے جاتا ہے یہ بیریسٹر گوھر جو پی ٹی آئی کی نئے چیئرمن بنے ہیں ان کی ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسٹریلین ہائی کمیشنر کے ساتھ ان کی ملاقات شروع ہوئی ہیں جو کہ ایک اچھا جیسٹر ہے آج ان کی ملاقات کومن ویلتھ سیکیٹریٹ کے وفت کے ساتھ ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کا وفت بھی تھا کومن ویلتھ سیکیٹریٹ کا وفت بھی تھا اس قسم کی ملاقاتیں کو بہت بڑا امپیکٹ نہیں کریٹ کرتی لیکن ریکنگنائزیشن جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے کسی بھی سیاسی جواد کی تو لیٹس ہی یہ ملاقاتیں ہیں اور یہ سارا کچھ کیسے کیسے آگے بڑھتا ہے آج کی یہ ساری اپڈیٹس نہیں آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ ڈیفکلٹیز نہیں ہوئی ہوگی سمجھنے میں تو فردر اور بھی کچھ اپڈیٹس ہیں لیکن ویلوگ بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے ابھی تک کے لیے اپنا بہت سا خیال لگئے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال لگنا ہے آپ نے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ